اتر پردیش میں اگلے سال ہونے والے اسمبلی الیکشن سے پہلے یوگی سرکار پر کمب میلے میں بڑے کرپشن کے ریپورٹ سامنے آئی جس کے بعد عام آدمی پارٹی یوگی سرکار پر حملہ ور ہوئی ہے آپ لیڈر سنجے سنگھ نے کیاک کی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یوگی سرکار پر کمب میلے کے فنڈ میں بڑے پیمانے پر گھوٹالہ کرنے کا الزام لگایا سنجے سنگھ نے کہا کہ کمب میلے کے لیے جو دو ہزار سا سو کروڑ روپے الارٹ کیے گئے تھے ان میں بڑی حیرہ پھیری کی گئے 32 ٹریکٹر خریدے گئے اور یہ سبھی ٹریکٹر کار موپیٹ اور اسکوٹر کے نمبر پر ہیں پربستری رام کا مندر ہو یا پریاغ راج کا کمب بھرستہ چار کا کوئی بوقع بھارتی جنتہ پارٹی کی عادت ناجی کی سرکار چھوڑ نہیں رہی ابھی ایک گورنمنٹ آرڈٹ ہوا ہے یعنی کی سرکاری آرڈٹ اور اس سرکاری آرڈٹ میں بتایا گیا ہے کہ ستائیس سو کروڑ روپے جو کمب میلے کے آیوجن کے لیے آونٹیت کیا گیا تھا اس میں بھاری انیمتہ برتی گئی ہے بھاری گڑھڑی کی گئی ہے ایک چھوٹا سا اُدھارن میں دیتا ہوں اس آرڈٹ میں یہ پکڑا گیا ہے کہ 32 ٹریکٹر خریدے گئے 32 ٹریکٹر کمب کے میلے کے آیوجن میں خریدے گئے جو ٹریکٹر کار کے نمبر پر ہیں موپیڈ کے نمبر پر ہیں سکوٹر کے نمبر پر ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمب کے میلے کے نام پر کتنا بڑا بھرستہ چار ہوا ہے میں عادت ناجی سے کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں کم سے کم تھرم کو تو بکس دو تھرم کو تو چھوڑ دو کبھی پربوسری رام کے مندر کے نام پر چندہ چوری کرتے ہو آپ لوگ اور کبھی پریاغ راج کے کمب میلے کے آیوجن کے نام پر برستہ چار کرتے ہو پورے اتر پردیس کی جنتہ آپ کے سچ کو دیکھ رہی ہے اور سمیہ آنے پر جواب دے گی جلے ایک ایسے جہاں میں جو زائفے کی دنیا ہو پسند آپ کی ہو وہاں پر جہاں انتخاب آپ کا ہو خوشہ مدید بیک ویل کیک ہاؤس جہاں خدرت کے زائفوں کا ملاب ہوتا ہے محبت میں ڈوکتی ہے انوکھی ترکیبے تجربے کی آنچ پر مہارت پکتی ہے اور پھر کچھ نیا بنتا ہے بیک ویل کیک ہاؤس کے نئے ڈیلیشیس دمکے روٹس اصلی گھی اور خالیس بٹر میں تربدر کاجو پستہ بادام کے لذتدار ملاوٹ کے ساتھ زائفے خوشیوں کے بیک ویل کیک ہاؤس ٹولیچو کی ایکس روٹ ہیدرباد